ہیلو دوستو میرا نام ہے سیوک سنگ اور آپ دیکھ رہے ہو مسٹر سیوک مگینیکل چینل آج کی دوستو جو ویڈیو ہے وہ ہے ایک آرو کی جو آپ آرو دیکھ رہے ہو یہ آدھا آرو ہے آدھا میں اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ اس میں سمان کافی ہے ہی نہیں اگر ہے تو وہ خراب ہے اس میں صرف اور صرف ایک میمر اور موٹر ہے پر پانی پھر بھی یہ بنا رہا ہے نہ تو اس کا یہ والا ایس وی والو کام کر رہا ہے اور نہ ہی یہ فلوٹ سویچ ہے جو آن اپ والی یہ کام کر رہی ہے نہ اس میں کاربن فیلٹر ہے صرف ایک میمرن اور ایک پمپ ہے ایک سپلائی ہے اس کو چلانے کے لیے تو آج ہم اس کو پورا بنائیں گے کمپلیٹ کریں گے اگر آپ نے نیا آرو بھی بنانا ہو تو آپ کو اس ویڈیو سے بہت سی مدد ملے گی کیونکہ تقریبا یہ نیا ہی بنیں گا آج تو اس میں جتنا بھی سمان ہے وہ ہم نکال کر سیڈ میں رکھ دیں گے پر اس میں جو پمپ ہے موٹر ہے وہ صحیح ہے اور میمرن ہے وہ بھی صحیح ہے میمرن اور موٹر یہ ہم پرانی والی ہی جو کریں گے باقی جو اس کے فیلٹر ہے کاربن فیلٹر سینٹیمنٹ ایس وی جا فلوٹ یہ نیا لگائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس کی سفائی کریں گے جتنا بھی سمان ہے یہ ہم اتار کر اس کو پانی سے واش کریں گے آپ جو موٹر ہے اس کی اس کو بھی پانی سے واش کر سکتے ہو کیونکہ اس کے اندر پانی نہیں جاتا اگر اس پر گندگی جمی ہوئی ہے تو جیسے یہ دیکھ رہے ہو اس کو ابھی ہم صاف کریں گے یہ دیکھیں تو صاف کرنے کے بعد ہم سب سے پہلے اس میں جو اس کی ٹوٹی ہے ٹیپ وہ خراب ہو چکی ہے اس کو نئی لگائیں گے یہ ٹوٹی دوستو پچاس رپائے کے آسپاس آپ کو مل جائے گے اور اس میں ایک رابڈ رینگ ہوتے ہیں جو کہ پانی کی یہ لیکج ہے اس کو روکنے کے لیے یہ لگانے جروری ہے تو یہ والی جو ہم نے ٹوٹی ہے یہ لگا دی ہے اس کے بعد ہم لگائیں گے اس میں فلوٹ جو کہ جب آپ کا پانی کا ٹینک پھول ہو جائے یا روکا اس کے بعد مشین کو بند کرتا ہے تو یہ والا تھوڑا سا بڑیا ہے دوسرے فلوٹ سے اور یہ تقریباً ایک سو بیس رپائے کے آسپاس ہوگا دوسرا کافی کام ریٹ میں مل جاتا ہے لیکن یہ بڑیا بڑا ہے تو اس کو لگا کر ہم اس کے بعد اس پر جو آن آف سوچ ہے یہ لگا کر دیکھیں گے اس میں سے آواز آنی چاہیے ٹک ٹک کی آواز آئے گی جیسے آپ اس کو اوپر کرو گے فلوٹ کو تو اس میں سے آواز آئے گی آن آف کو وہ آواز آنی جلوری ہے سوچ میں سے تو ہمارا جو ٹینک کا پارٹ ہے وہ پورا ہو چکا ہے جس میں کہ پانی سٹور ہوتا ہے یہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس کے بعد ہم لگائیں گے اس کی مشین جو دوسرا پارٹ ہے اس کا مشین وہ شروع کرتے ہیں تو اس میں دو فلٹر ہم نئے لگانے والے ہیں ایک ہے کاربن اور دوسرا ہے سینٹیمنٹ یہ سینٹیمنٹ فلٹر ہے تو سب سے پہلے ہم لگاتے ہیں سینٹیمنٹ فلٹر کیونکہ جو بھی ٹوٹی سے پانی آئے گا وہ جہاں پر آکے رکھے گا اور جو بھی پانی میں گندگی ہوگی مٹی ہوگی جا کوشور بھی ہوگا تو جہاں پر یہ رکھ جائے گا آگے مشین تک میمبرن اور کاربن فلٹر پامپ وغیرہ تک نہیں جائے گا اس کے بعد ہم لگائیں گے کاربن اس میں ہر ایک فلٹر میں ایک فلو کا ایرو دیا گیا ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھ کر لگانا ہے جس طرف کو ایرو کا نشان ہو پانی اس طرف کو جائے گا اور ساتھ میں ایل بو یہ چوڑی والی ایل بو ہے اور یہ ہے دونوں طرف سے ایک سیڈ والی جو ایل بو تو ہم یہ اس میں ایل بو لگائیں گے دونوں فلٹر میں اس کے بعد جو ہمارا ٹوٹی سے پانی آتا ہے وہ ہم جہاں سے این دیں گے سینٹیمنٹ فلٹر کو اور جو آٹ ہوگا اس کا سینٹیمنٹ کا وہ کاربن کے این کو ملے گا جہاں پر یہ شوٹا سا پائپ لگا ہے جو کہ دونوں کو جوائنٹ کرتا ہے تو جو کاربن کا آٹ ہوگا پہلے سینٹیمنٹ این پھر کاربن این اور کاربن کا آٹ وہ جو پائپ ہے وہاں سے پانی ہوتا ہوا ایس وی میں جائے گا یہ پہلے ایس وی تھا جو سیمپل ہے لیکن یہ میں تھوڑا بڑیا لے کے رہا ہوں ایک سو پچاس روپے کے قریب یہ والا ملا ہے تو اس میں لگائیں گے ہم یہ ہے چوویس بولٹ ڈی سی اور اس میں ایک این بھی ہوتا ہے آٹ بھی ہوتا ہے اس پر بھی ایک ایرو کا نشان ہے جہاں این اور آٹ لکھا جاتا ہے یہ چووویس بولٹ کا اس بھی تھا اس کے بعد ہم لگائیں گے موٹر ویسے تو موٹر پہلے لگانی ہوتی ہے لیکن وہ میں ویڈیو میں آپ کو پتا چلے اس لیے میں موٹر بعد میں لگاؤں گا پر آپ نے موٹر پہلے کس لینی ہے کیونکہ اس کے سکرل بعد میں لگانے مشکل ہو جاتے ہیں تو جو موٹر کا پمپ کا این ہے اس سیڈ میں ہوتا ہے رائٹ سیڈ میں تو جہاں سے ہم اس وی کے آٹ سے موٹر کو این دیں گے کیونکہ جب آپ کا یہ مشین بند ہو جائے گا آرو تو اس وی پر آ کر پانی رک جاتا ہے اس کے بعد موٹر کو پانی نہیں ملتا اس لیے اس وی لگایا جاتا ہے اور جب موٹر چل رہی ہو تو اس وی سے پانی چلنے لگتا ہے اور یہ جو میں نے پائپ لگایا ہے یہ میمرن کو جاتا ہے یہ ہے میمرن اس میں جو ہاؤجنگ ہے وہ نئی لگا رہے ہیں اس میں دو روڈ رنگ ہیں پہلے یہ ہے والا اور دوسرا اس کا جو کیپ ہے اس میں ہے کیونکہ جہاں پر کافی پریشر ہوتا ہے پانی کا تو لیکج نہ ہو اس لیے دو رنگ لگائے گئے ہیں اس کے بعد ہم اس کی جو الپو ہے وہ لگائیں گے یہ ٹیپ آپ کو مل جائے گی وہاں سے ہی جہاں پر آپ ارو کا سمال لوگے تو یہ ہے این جس سرڈ میں ایک لگا ہو وہ ہے این اور جس سرڈ میں دو یہ لگے ہوں الپو وہ ہے ایک اس میں ہوگا جو آگے والا ہے وہ جو پینے جو پانی ہے وہ اور جو یہ پہلے والا ہے جس میں میں ابھی پائپ لگا رہا ہوں یہ ویسٹ پانی کے لیے ہے اور اس کے بعد یہ ہے ایف آر جو کہ تین سو ساڑھے تین سو چار سو ساڑھے چار سو شے سو نمبر تک یہ آتا ہے یہ یہ ایف آر ہے اس کے بعد جو اس کا پریشر والا پائپ ہے وہ ہم میمرن کو دے دیں گے اور جو سپلائی ہے وہ ہم لگائیں گے تو سپلائی کے لیے جو مین سپلائی آتی ہے مین دو سو بیس بولٹ وہاں سے ہم یہ دیکھیں کاٹ کر سویچ کو دیں گے فلوٹ والی کو ایک ویر کاٹ کر تو یہ سویچ لگائیں گے تاکہ جب پانی کا ٹینک فل ہو جائے تو مین سے ہی بند ہو جائے ہر ٹیم سپلائی میں جو ایس ایم پی ایس سپلائی ہے اس میں بھیلی نہ رہے اور دو سپلائی والی یہ مل پاس ہے ایک ہے چھتیس بولٹ اس میں ایک ہے چوبیس بولٹ تو چوبیس بولٹ میں نے لگایا ہے ایس وی کو اور چھتیس بولٹ لگائی ہے موٹر کو اگر آپ کے پاس چوبیس بولٹ والی موٹر ہے تو آپ چوبیس بولٹ والی سپلائی ہی لگا سکتے ہو اس میں آپ کو چوبیس شتی کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس شتی ہے تو آپ کو یہ چھتیس بولٹ والا بھی مل جائے گا ایس وی والو پھر آپ کو چھتیس بولٹ والی سپلائی ہی چل جائے گی تقریبا ہمارا یہ آرو کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد میں نے یہ ایک ٹیسٹ کے لیے اور فیلٹر لگایا ہے جہاں پر آپ جووی بھی لگا سکتے ہو الٹر ویلڈ جہاں ٹیڈی کے اس جو کنٹرول کرنے کے لیے وہ بھی لگا سکتے ہو لیکن ہمارے یہاں ٹیڈی اس کافی زیادہ ہے اس لیے وہ ہم نہیں لگاتے ٹیڈی اس کنٹرول کے لیے اور نہ ہی یہاں پر ہم جووی لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے پیپ جو آیا پانی والا پینے والا پانی ہے جو کاربن فیلٹر سے ہوتا ہوا ٹینک میں گیا اور ہمیں ٹوٹی سے پانی ملنے لگا تو ویڈیو اتنی ہی تھی آگے میں ایک یا دو اور ویڈیو اروکی لے کر آؤں گا اسی طرح کی Thank you